موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم ہے کیا ہندو توہا سیاسی مفات حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے آخر یہ سوال اس لئے پوچھنا لازم ہو جاتا ہے کیونکہ حاصل اطلا کے مطابق کرنا ٹک میں رام سینا تنظیم نے اپنا الگ وجود قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھاجپا کے خلافی میدان میں اترنے کا فیصلہ لیا ہے ایک نیچی ویب سائٹ کو رام سینا کے مکیا پرمود مطالق نے بتایا کہ بھاجپا ہندو دعا کے لئے لڑنے والے رام سینا کو دھرکنار کر رہے ہیں لہذا دو سو چوبیس میں سے پچیس جگہوں پر رام سینا اپنا امیدوار اتار گئے مطالق کو یہ بھی مروسہ تھا کہ جس جگہ پر رام سینا امیدوار بٹھا رہی ہے وہاں پر بھاجپا اپنا امیدوار نہیں بٹھائے گی لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا بلکہ بھاجپا اور رام سینا الگ الگ امیدوار اتاریں گے اور آمنے سامنے کی جنگ ہوگی دونوں طرف ہندو تواہ ہندو راشتر کی دعا ہی دی جاری ہے ویسے بھی پچھلے کچھ عرصے سے ہندو تواہ تنظیموں کی بار دیکھی جاری ہے ہر جگہ پر آپ کو کسی نہ کسی نام سے یا پھر کرنی سینا سے لے کر رام سینا شو سینا تک سبی کو ہندو تواہ کیلئے ووٹوں کی ضرورت لگ رہی ہے اب اپنے آپ کو شدت پسند ہندو تواہ حمایتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے خود ہی میلان میں اترنے کی تیاری میں رام سینا کا مخیہ متعلق لگا ہوا ہے اڑپی کے کرکلہ سے خود متعلق چناؤ کی تیاری کر رہا ہے بینگلور اڑپی کاروار اڑلی داروار چناؤ گا چک منگلور کے ساتھ بیلغام میں بھی امیدوار کھڑے کیے جائیں گے بھاجپا کے سامنے خود ہندو تا تنظیمیں ہی چنوٹی بنتے دکھائی دے رہے متعلقہ کہنا ہے کہ ہندووں کو خطرہ ہے اور ہندووں پر حملے بڑھ رہے مرک میں ہندووں کو تحفظ فرام کرنے میں حکومت یعنی کی بھاجپا ناکام ہے کرناٹک کے چک منگلورو کے بابا بڑنگیری درگا متعلقی زبان میں دت پٹ کو آزادی دیلانا وغیرہ جنڈا میں شامل ہے بیلغام شہر میں بھی امیدوار کھڑا کرنے کے امکانہ ظاہر کیے جارہا آخر بھاجپا کا کیا ہوگا ایسا سوالی عوام کی جانبی سے پھوچھنے میں دے گا جارہا ہے لیکن بھاجپا کو لگتا ہے کہ ایسی چھوٹی تنظیموں سے انہیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے لہٰذا اس بار کرناٹک میں اکثریت کے ساتھ بھاجپا اقتدار حاصل کرے گئے ایسا بھاجپا کے گنیش کارنک نے کہا اب تک دس جگہوں پر رامزانہ نے اعلان کیا ہے جلد دیگر پندرہ جگہوں کا بھی اعلان کیا جائے گا ایسا بتایا جا رہا ہے لہٰذا اسی پس منظر میں بیلغام شہر کو بھی دیکھا جا سکتا حال ہی میں سارتینگر کی مسجد فاطمہ کا موضوع پرمود متعلق نے ہی چھیڑ کر نئے تنازے کو جنم دیا اور جہاں بھی اس طرح ہندو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی جگہ پر متعلق نفرتی بیان بازی کرتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے ویسے بیلغام زلہ کی بات کی جائے تو بیلغام زلہ رامسنہ کی پیدائشی جگہ کے طور پر اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا دیرے دیرے پھر پوری ریاست میں اور اب تو کچھ دیگر ریاستوں میں بھی رامسنہ کا قیام عمل میں آنے کی طلاح حاصل ہوئی ہے پر اب جس طرح ہندو توا کے عالم برداروں کی تحریکیں مختلف دشاہ میں بڑھتی جاری ہے کیا واقعی بھاجپا پر اس کا اثر ہوگا یہ بھی اتنا ہی اہم سوال ہے اب تو عوام میں ایسا کہتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ محض اقتدار حاصل کرنے کے لیے عوام کے جذبات سے کھلوار کیا جا رہا ہے اس بات کو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ظلم ہندووں پر ہو رہا ہے کیونکہ خود حکومت میں ہندو توعا دی سرکار ہے بھاجپا خود اپنے آپ کو ہندو توعا حکومت مانتی ہے موڈی یوگی امیچہ سے لے کر اب تو عدالتوں تک بھی حکومت کا دباؤ انہی پارٹیوں کو دیکھا جا رہا ہے روزان اقلیتی طبقے پر خاص کر مسلمانوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے میڈیا خود صبح شام ہندو مسلم کا ظاہر گولنے میں ملویز دیکھی جارے مطلب اقلیتی سماج خود ڈڑا سہما ہے اور ہندو توعا تنزی میں دندنا رہی ہے یہ بھی سچائی ہے اور یہ کہا جائے کہ اس کے باوجود کہ ہندووں پر ظلم ہو رہا ہے ایک کچھ بات حضم ہوتی نہیں دکھائی دے رہی خود نوین کمار کٹیل جو بھاجپا کے بڑے لیڈر ہے اور خاص کر بھاجپا کے کارکونوں کو ہدایت دی کہ بجائے روزمرہ کے مسائل پر پاتھ کرنے کے زیادہ ترین کی لاؤ جہاد جیسے مسئلوں کو اچھالنے کی کوشش کریں خیر کہنے کا مطلب اب روٹی کپڑا اور مکان کی بجائے دھرمزاد پاتھ مندر مزید لاؤ جہاد آزان جھٹکا حلال کومن سویل کورڈ ہندو توعا بھگوا اس پر ہی تب سے نے ڈیبیٹ کیے جائے بھاجپا سے لے کر تمام تنظیم ادارے بھی اب اسی مقابلے میں لگے ہوئے ہیں جب سب ہی کوئی ہندو توعا ہی آسانی سے اقتدار حاصل کرنے کا راستہ لگنے لگے ہیں تو پھر اب مہنگائی ہے اور بے روزگاری پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے اب رام سے نہ بھی اسی راستے کے ذریعے اپنا امیدوار جتانے کی جدوجہت میں لگی ہوئے ہیں اس تمام سیاسی منظرناموں میں ملک کا سب ویدان لیکن سہما ہوا نظر آ رہا ہے کیا اس ملک کے سیاست اس میار پر اتر گئی کہ اب صرف کون سکت اور کون چھدت پسند ہندو توعا پر عمل کر رہا ہے اسے کیا کہا جائے کیا واقعی عوام کے سوچنے کی قوت ختم ہوتی جاری ہے کیا بھارت کے اکثریت طبقے کے لوگوں کے ذہن میں صرف مسلم عیسائی دلید دشمنی بھری جا چکی ہے آخر اس طرح کی تصویر کے لیے جتنے سیاسی لیڈر ذمہ دار ہے کیا اتنی ہی عوام ذمہ دار نہیں ہے جب روزگار مہنگائی بندوتی فیکٹریہ بندوتی کاروبار بھکمری کرسے کسانوں کے خودکشے ان تمام مسئلوں سے بڑھ کر مقصود سماعت سے دشمنی ہی مائنے رکھنے لگے تو ملک کے مستقبیل کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا اب تو خلے عام بھاجپا لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی ضرورتوں سے زیادہ لوچی ہاتھ پر بولنا شروع کرو تو اسے کیا سمجھا جائے رام سینہ اب الگ سے میدان میں اتر رہی ہے خون خرابہ مارنے کاٹنے کی بات کھلے طور پر کی جاری ہے اب بھاجپا کے لیے کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے اپنی جگہ پر لیکن محض ہندوطوہ کے نام پر کسی سماج کو نشانہ بنا کر اقتدار حاصل کرنا ہی آسان راستہ سمجھنے لگے تو ملکہ وجود خطرے میں نہیں آسکتے اس کی کون زمانت دے سکتا ہے اتنا تو ضرور سمجھ میں آرہا ہے کہ ہر کسی کو اقتدار چاہیے اور مسلمان بلی کے بکر بنتے جارے ہیں مسجدے درگاں عبادت گائے ہیں سب نشانے پر ہیں لوگ تنتر پر بھیڑ تنتر غالب ہوتا نظر آرہا ہے رام سینہ کا لکھ سے چناؤ لڑنا ہو یا پھر دوہزت چوپیس میں رام مندیر کا تعمیر ہو سب سیاسی مفات حاصل کرنے کے ہی راستے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں ناؤں سپردھے مادی سوطانتر واغی سپردھے مادی دت پیٹھا د مکتی مادو وانتھا دننا گوما تے حت تے نیلسو دننا کرششن مطانتر مکت مادو دننا نام ہندو هنڈمکڑن موشدیند ویوشتیت واغی لاؤ جہاد لگی تڑکسو آنتھا دننا تڑیو درننا آج وزیر آزم موضی نے خوبلی میں چھبی سوان نیشنل یوث فیسٹیبل کے افتتہائی جلاس میں شرکت فرمائیں سوامی ویوکانند کی یوم پیدائش پر اس کا اتمام کیا گیا تھا اس وقت تفوزی دستے کا گھیرا توڑ کر ایک لڑکا وزیر آزم کے ند تیگ تر پاہنچ گیا لہذا اسے انیشی کمانڈو کی چوب بتائی گئی لیکن کمیشنر حبلی نے اس کا انکار کیا چناؤ نزدیک آتے ہیں تو مختلف تدابیر بھی اختیار کیے جاتے ہیں لہذا بلگام گرامین میں ناریل کے ذریعے قسم دلائی جا رہی ہے اور انہیں توفے تحایف دے کر اوٹوں کی بات بھی بتائی جا رہی ہے اب یہ بھاجپا کی جانب سے لکشمی حبارکر کی تصویر بگاڑنے کے ساجیش بھی کہا جا رہا ہے لہذا لکشمی حبارکر کے سامنے ناریل فورڈ کر اعتجاج کیا گیا لہذا فلالی موضوع زیر بحث ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے خبروں کا سلزلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحادل شکریہ اللہ عافیز موسیقی 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 مجھے نمید مجھے نمید مجھے نمید مجھے مجھے نمید